موسیقی عزیز بزرگو بات یہ چل رہی ہے کہ ایمان مضبوط کچھ چیزوں سے ہوتا ہے دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے تیسری بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ایمان بڑا زبردست مضبوط ہوتا ہے یعنی بندہ کیہ اٹھتا ہے جو واقعی اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ تیسری جو نشانی ہے وہ ہیں اللہ کی اس کائنات کے اندر گوھر و فکر کرنا حدیث میں بھی ہے تفکر ساعت فی خلق اللہ کہ اللہ کے مخلوق میں تھوڑی دیر کے لیے اس کائنات میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر و فکر کرنا یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے تفکر کا کیا مطلب دیکھئے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر فرمایا افلا یتفکرون افلا تاقلون افلا تبصرون افلا تسمعون سنتے نہیں ہو دیکھتے نہیں ہو گوھر نہیں کرتے ہو دماغ نہیں ہے یہ کائنات میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں چند نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے تو ہم اللہ کی کائنات کے اندر گوھر کریں گے تو حقیقت میں ہمیں سمجھ میں آئے گی قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَفِ الْأَرْضِ آیَاتُ لِّلْمُقِنِينَ اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے اور خود تمہاری ذات میں بڑی نشانیاں ہیں افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور اللہ نے فرمایا قُلِنْ زُرُو گوھر کرو مَعْذَا وِسَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ اللہ نے آسمان اور زمین میں کیا کیا بنایا ہے اس آیت کے زمن میں فرمایا کہ گویا انسان کے لئے مسلمان کے لئے تو یہ کہ یہ ضروری امر ہو گیا کہ وہ گوھر و فکر کرے اپنی زبان سے کہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا زَبَاتِ لَا اللہ آپ نے یوں ہی بیکار نہیں بنایا جیسے چند چیزوں میں جب گوھر کرتے ہیں تو ہمیں اس کا علم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کی یہ کائنات بڑی زبردست چیزوں کو لیے ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پر اس زمین میں ہم گوھر کرے ہیں اللہ نے کتنی بڑی اس زمین کو اور اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ لے کر ہمیں گھوم رہی ہے وَشَمْسُ تَجْلِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزَ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ زمین کے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے گردش کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے ایک گیند کے اوپر بول کے اوپر چند چاول کے دانے رگ دو گر جاتے ہیں لیکن کبھی سنا کوئی انسان اتنی تیزی سے زمین چل رہی ہے اور گر گیا ہو دراصل اللہ نے اس زمین کو جب بنایا ہے انسان کو اس میں جب پیدا کیا ہے تو گور کرنے والی یہ بات ہے یہ تو نیوٹن نے بعد میں بہت زیادہ یہ تحقیق کی ہے کہ زمین کے اندر دراصل مقناطیسی چیز ہے گروت و آکرسن بڑ جو بڑا مشہور نیوٹن کے نام سے لیکن اللہ نے بہت پہلے سے اس میں یہ کشش رکھی دی زمین نیچے سے انسان کو کھیچے ہوئی ہے اوپر سے ہوا کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ زمین پر سے چل رہا ہے وانا اگر اللہ یہ زمین کی کشش ختم کر دے ہوئے تو چاند پر کیا ہو رہا ہے کشش نہیں ہے وہ انسان کانگاروں کی طرح کود کود کر آگے اس کو بڑھنا پڑ رہا ہے یہ اللہ کی قدرت کے نشانی ہیں گور کرنے کے لائے اسی طریقے سے آسمان کے نظام کے اندر گور کرو یہ اللہ جو ہم پر بارش برساتے ہیں یہ بارش کیا ایسے ہی برس رہی ہے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمائے اس بارش میں بہت نشانی ہے یہ بارش جب آسمان سے اترنا شروع ہوتی ہے تو اس کی رفتار اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے پر اور بارہ سو کلومیٹر کی رفتار اس کی ہوتی ہے یعنی ایک گھنٹے میں کوئی آدمی بارہ سو کلومیٹر تیہ کر لے اتنی فانس سپیڈ ہوتی ہے بارش کی اللہ ہواوں میں اس سپیڈ کو گم کر دیتے ہیں ورنہ وہی سپیڈ سے اگر بارش اتر جاوے تو مکانوں میں تو ہول پڑ جائیں گے انسان مر جائے گا اللہ جب زمین پر لاتے ہیں تو سات آٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار بس باقی رہ جاتی ہے یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے اللہ فرماتے ہیں سمندر کے اندر گور کرو سمندر آج ہی آیت پڑی گئی اوکا ظلمات فی بحر اللجی یغشاؤ موج من فوقی موج کہ سمندر میں یعنی اصل میں اللہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ ایسی اندھیریوں میں پڑے ہوئے ہیں جیسے سمندر کی اندھیری ہوتی ہے اللہ تو دراصل گمراہ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں قرآن جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سائنس سے اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی سے کیا لینا دینا حقیقت میں سائنس کا باپ ہی مسلمان ہیں اخر میں اگر گوھر کرتے ہیں پیشے اگر جاتے ہیں جابر بن حیان ہے اسی طریقے سے ایڈم ہے اور اسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یعنی باقاعدہ ہر ایک فن کو ایجاد کیا ہے ڈاکٹری کا فن ایجاد کرنے والا ایک مسلمان ہے خیر میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ نے اصل میں یہاں تو گمراہ کی مثال دیئے اس کے زمن کو سمجھانے کے لئے صرف یہ فرمایا کہ سمندر کتنا اندھیرہ ہوتا ہے میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرو اور اس سے ایک بات آپ کو سمجھاؤں 1912 میں ٹائٹانک جہاز جو ڈوبا تھا زمین میں اس کا ملبہ آج بھی پڑا ہے آٹھ مہینے پہلے چند عرب پتی جو لوگ تھے جنہوں نے دو دو کرو روپے پر ہیڈ دیا اور وہ ٹائٹانک کا ملبہ دیکھنے کے لئے جو زمین کے اندر ایٹلانٹک مہاشاگر کے پاس جو موجود ہے اس کو دیکھنے کے لئے پہنچتے ہیں ہوتا یہیں چند منٹوں کے بعد ان کا کنیکشن جو ہے جو لوگوں نے ان کو بھیجا ہے اندر ان کے ساتھ کٹ جاتا ہے رابطہ ختم ہو جاتا ہے ہوا کیا دراصل میں اندر پریشر ہوا کا اتنا زبردست بنا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پوری ٹوٹ پر فنا ہو گئی خیر یہ اللہ کا ایک اندرونی نظام ہے مجھے اس سے ایک بات یہ سمجھانی ہے کہ دراصل سمندر کے اندر کا جو نظام ہے وہ تو تقریباً ساڑھے بارہ ہزار فٹ کے نیچے وہ ملبہ ٹائٹانک کا پڑا ہوا ہے ساڑھے بارہ ہزار فٹ نیچے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سو تیس فٹ کے اوپر جب انسان پہنچتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سکوبر ڈائیونگ وغیرہ کرنے والے ایک سو تیس فٹ تک جاتے ہیں اس سے نیچے اترتے ہیں تو پھر اندھیریاں شروع ہوتی ہیں تقریباً چار ہزار فٹ نیچے پہنچنے کے بعد اتنا اندھیرہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا اذا اخرج یدہو لم یقد یراہا جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو ہاتھ بھی اس کو نظر نہیں آوے حالانکہ ہاتھ انسان آنکھ کے پاس رکھ کے بھی یوں دیکھ سکتا ہے دوسری کوئی دیکھ چیز اتنی نزدیک اس کے نہیں آ سکتی ہے جتنا ہاتھ نزدیک آ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اندھیرہ ہی اتنا خطرناک ہے تو دراصل وہاں تو جانے کے بعد پھر اس کے چھہ ہزار فٹ کے بعد ایسے ایسے قسم کے بھیانک قسم کے جانور جو وہاں موجود ہے پھر اس کے بعد تاریخ یا اندھیریا بتلانی کا مقصد یہ ہے اس آیت کے ذریعے سے اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے سے دراصل اللہ کی اس کائنات میں اگر بندہ گوھر کرتا ہے تو وہ کہہ پڑتا ہے کہ واقعی اس کائنات کو بنانے والی جو ذات ہے وہ بڑی زبردست ہے قرآن نے جگہ جگہ پہ ایک بات بیان فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقوین ہم نے انسان کو بہترین بنایا لیکن انسان کو بنایا کس سے تو اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا جب ریسرچ اس پر نہیں ہوئی تھی تو لوگ کہتے ہیں مٹی سے کیسے بنایا لیکن اب ریسرچ یہ کہتی ہے انسان یہ جو بنا ہوا ہے دراصل کلے ایلیمنٹ سے بنا ہوا ہے اس کے اندر مٹی کا جرسومہ اور مٹی کے خواص چیزیں موجود ہیں قرآن اس طرف اشارہ پہلے ہی کر چکا ہے اللہ کی اس کائنات میں گوھر کرو اللہ نے جو اس کائنات کے اندر سمندر کے اندر جو مخلوقات بنائی ہے کہیں تو کوئی مخلوق ایسی ہے جو جب آسمانوں کے اوپر اڑتی ہے جیسے ایک پرندہ ہے جس کا تذکرہ ملتا ہے کہ بار ٹیلیڈ گوڈ ویڈ نام کا ایک پرندہ ہے تیتر اور بٹیر کے درمیان بس اتنا وہ پرندہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا پرندوں کے طرف ذرا گوھر کرو وہ کیسے اڑتے ہیں اس پرندے کی خاصیت یہ ہے یہ پرندہ علاسکہ سے چلتا ہے نیوزیلینڈ کا سفر کرتا ہے گیارہ ہزار پانسو کلومیٹر یہ سفر ہوتا ہے تقریباً نو دن نو رات میں یہ سفر پورا کر لیتا ہے اور یہ پرندہ رکتا بھی نہیں ہے یہ راستے میں چلتے چلتے سو جاتا ہے اس کا آدھا دماغ جاگتا ہے پرندوں کی طرف دیکھتے نہیں ہوں کی کس طریقے پر جا رہے ایسے بے شمار پرندے ہیں ایک مچھلی کا ان کے بارے میں ملتا ہے کینگ فیشر غالباً اس مچھلی کا نام ہے اچھا وہ رہتی ہے یعنی باہر رہتی ہے وہ مچھلی رہتی ہے پانی کے اندر لیکن اس کی خورت زمین کی چیزیں ہیں بعض چیزیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں جو رہتے ہیں زمین کے اوپر لیکن اس کی خوراک سمندر میں ہیں اور اللہ ان کو وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں یہ بلو ویل جو مچھلی ہے جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بڑی طاقتور ہے اور بڑی خطرناک ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی بچوں کی ذہن میں ہمارے ذہن میں کہ یہ کیا کھاتی ہوگی تو یہ تو بڑے بڑے اسکیمر کھا جاتی ہوگی جہاز کھا جاتی ہوگی لیکن اللہ نے اس کی خوراک جو بنائی ہیں وہ جھنگا کو بنایا ہے چھوٹی چھوٹی جو مچھلیا ہوتی ہے وہ کھاتی ہے اور روزانہ چھتری سو کلو کے قریب یہ جھنگیں کھاتی ہیں اور اللہ اس کو ساری کے ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی کاریگری ہے یہ اللہ نے اس دنیا کے اندر بنائی ہے یہ ہمارا یہ انسان انسان بازے مرتبہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے ایک معمولی انسان چاہے وہ اپنے علاقے کا بڑا ہو ملک کا بڑا ہو لیکن اس انسان کی حیثیت کیا ہے خالق کائنات کے سامنے جس زمین کے اوپر یہ انسان رہ رہا ہے اس زمین کی حیثیت یہ جو سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج ہماری اس زمین سے تین لاکھ کلومیٹر یہ دور موجود ہے اور اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین اس کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے اللہ نے ایک جگہ فرمایا میں نے جو آیت خطبے میں جو شروعات جہاں سے کی ہے میں نے اسی لئے سمجھانے کے لئے کہ اللہ فرما دے سنوری ہمایاتنا فی لافاق ہم اس کائنات میں اپنی نشانیوں کو بیان کریں گے اچھا اس سورج سے بھی آگے کئی گرہ موجود ہے جو ہم سنتے ہیں بڑے بڑے اللہ نے ایک گلکسی ایک گرہ بنایا ہے اتنا بڑا ہے جس کا نام ملتا ہے انٹیریس جس کا نام ملتا ہے یہ سورج سے آٹھ سو گناہ بڑا ہے یعنی اگر وہ گرہ موجود ہو اس کے سامنے سورج کو رکھا جاوے تو ایسا لگے گا جیسے ایک نکتہ کسی نے کیا ہو وہ ایسا کریئیٹر کون ہے اس کو بنانے والا یہ تفکر یہ غور و فکر اس کائنات میں یہ غور و فکر کرنا یہ ہمارے ایمان کو اور اللہ سے ہمارے ربط کو ہمارے تعلق کو بڑھائے گا بہت سارے نوجوان جو ہو نوجوان کیا بلکہ ہر ایک کو اس تعلق سے گھور کرنی کی ضرورت ہے آج ماملہ یہ ہو گیا ہے فارق بیٹھیں فری بیٹھیں تو شوٹس دیکھ لیں گے ریلز دیکھ لیں گے الگ الگ قسم کی ویڈیو دیکھیں یعنی نہ کچھ دین کا فائدہ کرتے ہیں چلو دین کا نہیں تو کچھ تو دنیا کا فائدہ کرلو ایسی مفید معلوماتی نولیس تو لے لو کہ جس کو پڑھ کر تمہاری دنیا میں فائدہ دےو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے رب اور خالق تک پہنچ جاؤ حضرت امام شعفی سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا کہا میں نے اون کا جو کیڑا ہے اس کے ذریعے سے من اللہ کو پہچانا کہ وہ اون نکال رہا ہے یعنی وہ نکال رہا ہے اس کی اس کو حالکہ وہ نہ اس کی اس کو کھاتا ہے نہ اس کی اس کو پیتا ہے اجھے زمین کے نظام میں گوھر کرو ایک ہی زمین میں پانی دے رہے ایک کھاد دے رہے اور وہی زمین ہمیں کبھی فروٹ دے رہی ہے سبزیاں دے رہی ہے ترکاریاں دے رہی ہے فلو کا ڈیزائن دیکھیں انار کتنا خوبصورت ڈیزائن کس نے بنایا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا بعض ایسی جگہیں ہیں کہ ہم جاندار سے مردہ چیز کو نکالتے ہیں اور مردہ سے زندہ چیز کو نکالتے ہیں جسے مرگی دیتی ہی انڈہ انڈے میں کہاں کوئی جان نظر آ رہی ہے وہ تو بے جان چیز ہے وہ تو بجنے والی چیز ہے وہ تو مضبوط چیز ہے اور وہ جاندار چیز میں سے اللہ اس کو نکال رہے ہیں اور اسی میں سے کچھ دن گزرنے کے بعد ایک جاندار بچہ اللہ نکال رہے ہیں انسان کو کہا تو اپنی اپنی ذات میں گوھر کر کہ تجھے اللہ نے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے جو تمہیں بنایا ہے دیکھیں ریسرچ تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے جیسے باپ کا انڈا اور ماں کا انڈا جو ملتا ہے آپس میں اور اس کے بعد جب وہ میچ ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر جیسا حکم ہونا ہے کہ بھئی لڑکا ہونا ہی یا لڑکی ہونی ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایک دو ایک انڈا وہ ماں کا ہوتا ہے اور باپ کے کئی لاکھوں کی تعداد میں انڈے ہوتے ہیں اچھا اللہ کا حکم یہ ہے کہ تجھے یہ پوری پروسیس کر کے تین گھنٹے میں بتا دینی ہے جب ماں باپ کے درمیان میں صحبت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے اگر حکم ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ملے اور اس کے بعد حمل ٹھہرے تو اس پورے نظام کے اندر ان کے ملنے کے اندر تین گھنٹے لگتے ہیں دنیا کی مشین میں اگر اس کی ریسرچ اور تحقیق کی جاؤ اور اس کو جوڑنے کی کوشش سے کی جاؤ تو کئی دن اور کئی ہفتے بلکہ کئی سال گزر جاؤ اللہ فرما دے کیا تم اپنی ذات میں بھی نہیں گوھر کرتے کہ تمہیں تمہارے رب اللہ نظر آ جاوے تو یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نظر آتے ہیں اللہ کی پہچان ہوتی ہے اللہ کو پہچان نہ ہے تو اللہ کی ذات میں نہیں گوھر کیا جاوے گا اللہ کی مخلوقات میں گوھر کیا جاوے گا کسی نے کہا ہے کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے یعنی اللہ کی پہچان یہی ہے کہ اللہ دل میں آ رہے ہیں لیکن سمجھ میں اللہ کی ذات میں غور کرنے کا منع کیا ہے مخلوقات یہ سنعی یہ جتنی بھی یہ کاریگری نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے تو ایمان اس کی وجہ سے بڑھے گا چوتھی چیز جس کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے بے شمار اطاعت جتنی اطاعت جتنی فرما بردار یہ جتنی عبادت ہوگی اتنا زیادہ ایمان ترو تازہ ہوتا رہے گا ظاہر اسی بات ہے کسی چیز کو جیسے ہم گھروں کے اوپر پودے وغیرہ لگاتے ہیں تو ان کو ترو تازہ رکھتے ہیں تو وہ کتنے ہرے بھرے رہتے ہیں ایسے ہی عبادت کے ذریعے سے اپنی ایمان کو ترو تازہ رکھیں گے تو اللہ کی یاد آتی رہے گی ایمان تازہ ہوتا رہے گا یہ چوتھی چیز ہے پانچویں اور آخری چیز کہ ایمان جس کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ ہے موت کی یاد اپنی موت کو کسرت سے یاد کرے اس لئے کہ دیکھئے دنیا کے اندر یہ واحد ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے انسان کا تکبر جہاں پر آ کر ٹوٹ جاتا ہے بڑا بڑا انسان جہاں آ کر مجبور ہو جاتا ہے ہر ایک جہاں آ کر بیبس ہو جاتا ہے وہ ہے موت موت ایسی چیز ہے دنیا میں اس کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے ایک شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جو یوں کہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے ایسے تو مل جائیں گے ناستک قسم کے جو دنیا میں رب ہی کا انکار کر دے لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتے موت وہ بھی مانتے اتنی برحق اور اتنی یہ یقینی چیز ہے تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان یہ یاد کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے قبر کے حوالے ہونا ہے یہ جاندار جو جسم ہے یہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے یہ کیلے مکوڑے مٹی اور قبر کی غزہ بننے والا ہے تو پھر انسان کھاں اپ جاتا ہے اس کو آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو لہذا عزیز بزرگو پانچوی اور آخری چیز یہ ہے کہ ہم موت کو بہت زیادہ یاد کریں موت کو یاد کرنے کا آسان طریقہ قبرستان جائے سوچے جنازے میں شریک ہو کسی مئیت کا انتقال ہو جاوے تو اس کو گسل دینے میں شریک ہو بہت سارے کتنا مجمع موجود ہیں یہاں پر لیکن میں سمجھتا ہوں شاید دو لوگ بھی ایسے مجمع میں نہیں ہوں گے کہ جو خوشی سے کہے بھئی میں گسل دے سکتا ہر ایک کو لگتا ہے نہیں آتا ہے ڈر لگتا ہے اب شریک ہوئیے ساتھ میں رہیے گسل دینے کے اندر آ جائے گا اور اس کے وجہ سے ایمان بھی مضبوط ہوگا کہ کل تک جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے گھوم رہے تھے دیکھ رہے تھے جن کو آج وہ ہمارے ہاتھ کے اندر بے بس پڑے ہوئے موجود ہے ایسے مجھے بھی ایک دن جانا ہے قبر کے حوالے ہونا ہے تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين